سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ای نوڈ بھی سائٹ کام کیسے کرتی ہے تو یہ اپنا رہا ڈی جی ڈی جل جنریٹر جس کو بولتے ہیں اور یہ اپنی او ڈی سی رہی اور یہ اپنا ٹاور ہو گیا یہاں آس پاس کی جتنے بھی اسمال سیل ہیں اسمال سیل بولے تو جیسے اسی 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 بھی سیل ہیں جو بھی تو اسی نوڈ بھی سائٹ سے چلتے ہیں اور یہ مین سائٹ ہوتی ہے بڑی سائٹ ہوتی ہے اس سے لگ بگ بارہ تیرہ اسمال سیل کنٹرول ہوتے ہیں تو اب اس میں دکھائیں گے آگے کیا ہوتا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اور اپنا جو ڈی جی ہے یہ ابھی چالو ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی لائٹ نہیں ہے تو اپنا ڈی جی چل رہا ہے آواز بھی آ رہا ہوگا آپ لوگ کو تو اپنا ڈی جی چالو ہے یہ اپنا بیگ ہو گیا یہ ہلمٹ ہو گیا کیسے آئے تھے بات کر لیتے ہیں اوڈی کی اس میں ہوتا ہے کیا کیا ہے پہلے ایک طرف پر دکھا رہا ہوں پورا اوپر سے نیچے تک جتنا ہم نے اسی سائٹ پہ بتایا اسی سائٹ پہ بتایا سارا کچھ وایسا ہی ہوتا ہے بس تھوڑا سا پروسس اس کا بڑا ہوتا ہے اور ہائی ہوتا ہے ایسا ہی اوپر اپنا آلارم کا ہو گیا یہ گول والا آلارم ہو گیا یہ اپنی لائٹ ہو گئی جب کبھی سائٹ پہ آتے ہیں اپنا ڈور کھولتے ہیں تو یہ لائٹ اپنے آپ جل جاتی ہے یہ اس کا سوچ رہا جیسے گیٹ بند ہوگا تو یہ دب جائے گی یہ دب جائے گی تو اپنا یہ بند ہو جائے گا اوپن ہو جائے گی تو لائٹ اوپن ہو جائے گی یہ سیم پی ایس ہو گیا اپنا یہ بھی پورا smps ہے اپنے smps میں چار موڈول لگے ہیں یہ اپنا کنٹرولر ہو گیا یہ mcb ہو گئی یہ چاروں rectifier موڈول کی mcb ہو گئی یہ ایک بند ہے کیونکہ اپنا rectifier موڈول نہیں ہے تو یہ بند ہے یہ main power ہو گیا اور یہاں پہ ایک switch دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ سائٹ پر آئیں بلوگر لے کر کے پلگ لگا دیں گے تو اپنا پوری سائٹ پر جو بھی دھول مٹی ہے اس پر بلوگر ماریں گے تو اپنا سارا کو چھوڑ جائے گی اور یہ smps ہو جاتا ہے ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ کا ہے اس سے بیٹریہ ساری لگی ہوئی ہیں یہ اپنی ساری بیٹریہ ہیں اور اب آگے دکھاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے اس طرف بھی اپنا ایک smps رکھا ہوا ہے اور یہ ہو گیا ہے یہ اپنا پھائیبر کا ہوتا ہے اس کو لگائی رہنے دیا جاتا ہے اس میں کچھ چھوڑ چھوڑ نہیں کی جاتی ہے اس سے ڈائریکٹ اپنا جو بھی ہے یہ جو لمبے لمبے سے دیکھ رہے ہیں یہ اس کو آرے پھنٹینہ بولتے ہیں تو اسی کے لیے یہ ہوتا ہے اور یہ اس کے سارے جو بھی ہیں یہ اس کے پورٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے یہ اپنا 5G کا ہوتا ہے 5G جب سے لانچ ہوا تھا تو یہ یہ لگا ہوا تھا یہ ابھی نیا پروسس میں آیا تھا یہ ہے 5G کا دیکھ لیچے سبھی لوگ 5G کے سارے پورٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہو گیا اپنا راوٹر راوٹر بولے تو جیسے یہ کمپیوٹر کا مائنڈ ہوتا ہے وہ سی پیو جس کو بولتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک ٹاور کا مائنڈ ہے اسی سے سارے اپنی سائٹیں چل رہی ہیں اور سارے پورٹ یہاں سے اپ ہیں گرین ہے اگر یہ سارے پورٹ گرین ہے تو اپنی ساری سائٹیں کلیر ہیں اگر یہ یہ جو اپنے جتنے بھی یہ پورٹ ہیں اگر یہ یلو ہو گئے یا ایسے ہو گئے جیسے یہ اورنج جل رہی ہے اورنج اگر ہو گئے تو یہ مان چلو اپنی سائٹ کو کہیں 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 سے دکت ہے یہ اپنا راوٹر ہو گیا راوٹر کے بارے میں تو بتا دیا اس میں جو سارے پورٹ ہیں اگر اورنج ہو جائیں تو سمجھ لو ہمارے کسی نہ کسی سمال سل میں دکت آ رہی ہے یا اس کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا ٹھیک سے یہ اپنے سارے کچھ کوٹنگ میں لکھا ہوا ہے جو جیسے پورٹ ہے جیسے لگا ہوا ہے یہ اپنے پی اوئی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تین پی اوئی ہوتے ہیں تین ہونے چاہیے دو یہ رکھے ہیں اور ایک یہ رکھا ہوا نیچے اپنے تین پی اوئی ہو گئے یہ فائیبر ہو گیا اور یہ اپنی بیٹریہ ہو گئی دونوں اور یہاں پہ کاس لائٹ کی بیٹری لگی ہوئی ہے کاس لائٹ کی اور بیٹری کے بارے میں یہاں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنا آردھ کا سسٹم ہو گیا آردھنگ جیسے کی اس ووٹی سی میں کہیں بھی کرنٹ اگر کوئی ڈارٹ اچھو رہا ہو تو اپنا آردھ کے دوارہ نیچے جمین میں چلا جاتا ہے اور جیسے کوئی فالٹ آ جائے ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے ڈیسی میں جیسے کوئی جیسے ہمارے کوئی کام نہیں کر رہا ہے کوئی فالٹ آ جائے تو اس کے لئے کیسے پتہ کریں سب سے پہلے اگر اپنے سائٹ پر آتے ہیں آپ اگر سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اپنا میٹر کو چیک کرتے ہیں نیچے میٹر کو چیک کرتے ہیں میٹر کو دیکھتے ہیں اگر میٹر میں اگر کچھ کلیر ہے اپنا ملٹی میٹر ساتھ میں لئے رہے اور اپنے ملٹی میٹر سے چیک کرتے رہے کی ہماری سائٹ کلیر ہے کی نہیں ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اگر وہاں پہ کوئی فالٹ نہیں آرہا تو اوپر آتے ہیں پھر سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں اگر وہاں سب کچھ کلیر ہے سب سے پہلے آئیں گے اپنا چلیں گے اگر نہیں آرہی ہے تو وہ نہیں چلیں گے اور وہ چیک کر لینا اگر پاور میں ہمارے کوئی دکھت گڑھ بڑی نہیں ہے تو سائٹ کو اپ رہنا چاہیے ڈاؤن ہونی چاہیے اگر ہمارے اس میں کوئی دکھت آرہی ہے مان چلیے ٹاور میں اگر ہمارا کیسے اپنے سارے پورٹ یہاں سے دیکھیں گے ہمارے سارے پورٹ اپ ہیں کی نہیں ہے پورا راوٹر میں سارے پورٹ گرین ہے یہ چک کریں گے اپنے اس کے بعد اگر یہاں سے بھی کوئی سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا کریں گے اپنے پیوئی کے سارے کیبل دیکھیں گے جائے گا اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کیا کریں سیدھے اس باکس کو کھولیں گے یہاں سے یہاں سے سارے اپنے باکس کو کھولیں گے یہاں چیک کریں کوئی فورٹ تو نہیں ہے کوئی دکھت تو نہیں آ رہی ہے کیسی دکھت آ رہی جو ہماری سائیڈ اب ہے ڈاؤن جا رہی ہے اب نہیں ہو رہی ہے یہاں سے سارے پورٹ چیک کر لیں گے سارا کچھ اور اگر یہاں سے بھی نہیں سمجھ میں آرہا یہاں سے سارا کچھ کلیر ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر اپنا ڈی سی کھریں گے اپنی ساری ایم سی بھی بغیرہ کھول کر سارا کچھ چیک کریں کہ اگر یہاں سے بھی نہیں سمجھ میں آرہا کہ ہمارا فورٹ سائیڈ ہماری ڈاؤن ہے تو اب کیا کریں ہم ہمارے پاس کیا راستہ بچا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنی یہ والی ڈی کھولیں چیک کریں کہ ہمارا اس میں کوئی دکت کر بڑی تو نہیں یہ سارا کچھ یہاں بھی چک کر لیں گے اگر یہاں سے بھی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے سیدھا اپنے سائٹ پہ آئیں گے سارا کچھ اتنا دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آرہ اپنے جتنا بھی mcb ہے اس میں بھی ہے اور اپنا جو بھی mcb لگی ہیں یہ ساری mcb گرا دیں گے سارے mcb گرا دیں پورے سائٹ کو ڈاؤن کرنی ہے اپنا یہ والی بھی یہ والے کی mcb سارے گرا دیں ڈاؤن اس کی بھی ساری mcb گرا دیں نہیں اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں اب اس کا کوئی تام نہیں ہے یہ بڑ ڈور بند ہو گیا اور اس کے بعد کیا کرنا ساری mcb گرا کر کے پھر سے اٹھانی ہے اپنی سائٹ ریسٹ ہو جائے گی اس کے بعد اپنی آرہی ہے تو آپ زیادہ اس میں کوئی چھڑ کھانی نہ کریں اپنے ٹیکنی سین کو جو اچھا ٹیکنی سین ہو جان کار ہو اس کو بھولا ہے سائٹ کے اوپر اور پھر اس سے دکھوائیے سائٹ میں کیا پرابلم آتی ہے اور وہ ٹیکنی سین ہی دیکھ پائے گا کیا پرابلم آ رہی ہے اور اگر اس سے بھی اس سے تو مان کی سدھاری جائے گی اپنے سین لوگوں سے پتہ کر کر اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو اس میں چھڑکھانی نہیں کرنا چاہیے چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہو تو اس کے بارے چھڑکھانی کرنی نہیں چاہیے تو یہ رہی اپنی جیو فی سائٹ اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں تو کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریے لیکن سیکھنے کے لیے چینل کو آپ کو پوری سائٹ دکھا دیں یہ اپنی اینوٹ بھی سائٹ ہے یہ اپنا ڈی جی ہے جو ابھی چل رہا ہے لائٹ نہیں آ رہی تو اس وجہ سے ابھی چل رہا ہے ٹھیک ہے سبھی کو جائے ہن جائے بھارت سبھیک ہے